بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی وڈیو میں میں آپ کو جو ہے نیو ایچ ٹی فوکس کا ایکاؤنٹ بنانے کا طریقہ سکھوں گا کہ آپ کس طرح ایچ ٹی فوکس کے اوپر نیو ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں سمپل ساف طریقہ اس کا ہوتا ہے بہت سے دوستوں کو مسئلہ آتا ہے اس کی ویرگویشن میں مسئلہ آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو ڈسکریپشن میں ایک لنک ملے گا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو ابھی یہ آپ ہمارے پاس اوپن ہو رہا ہے تو آپ کے پاس بھی کچھ اس طرح کا اس کا انٹرفیس آئے گا تو آپ نے نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے تھوڑی دیر ویٹ کریں جیسے یہ لوڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو نیکس پروسیجر وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا جیسا کہ فرنڈز پیج ہمارے پاس جو ہے لوڈ ہو چکے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے اپنے موبائل پر اپنا اکاؤنٹ بنانے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے جو ہے ای میل پر بیسٹ رہے گا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک نیو ای میل اڈریس اپنا جی میل کا اکاؤنٹ بنائیں اور اس پر اپنا جو ہے اس کے اوپر آپ ایچ ٹی فوکس کا نیو اکاؤنٹ بنائیں تو کیسے بنانے آپ نے اس کو اپنے سب سے پہلے ایک پیج پر لکھ کر اس کو سیو کر لینا ہے اگر آپ کے پاس پاسر ہوگیر آپ بھول جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس سیو آپ دوبارہ اس کو لوگن کر سکے تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنی جو ہے کنٹری ہے پاکستان ہے تو اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے پی کے اوپر یہ پاکستان آگیا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو ہے یہاں پہ ای میل کو اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل اڈریس جو ہے اس کو پی اپنا ای میل اڈریس ڈال دینا ہے جو کہ جی میل کیا آئیڈی ہوتی ہے اوپر والی اس کو آپ نے یہاں پہ ڈالنے ہیں اور نیچے آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا آپ نے یہاں آپ کو بتا دوں ایک منٹ یہاں پہ آپ نے کچھ بھی ٹائپ نہیں کرنا یہاں پہ یہ جو ہے نا خانہ آپ نے بالکل بھی خالی چھوڑ دینا یہ والا اس پہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا یہ والا کوڈ ہے یہ ایٹومیٹ کے لیے ریٹیکٹ ہو جائے گا تو یہ آپ نے لگا رہے ہیں نیکس ٹیپ کے اوپر آپ نے کر دینا ہے کلک جیسی نیکس ٹیپ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے جی میل کی آئیڈی ڈالی ہوگی نا اس کو آپ نے اپنی موبائل پہ لوگین رکھنا ہے اس کے اوپر آئے گا ایک ویریفکیشن کورڈ آپ نے واپس جی میل میں جانا ہے ایسے یہاں پہ آپ کا جی میل کہاں پہ پڑھا ہوگا جہاں پہ آپ کا جی میل پڑھا ہوگا وہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے اور اپنے جی میل کو کر لینا ہے اوپن اور اس میں آپ کو ویریفکیشن کورڈ ملے گا وہ آپ نے کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو ہے نیو پاسورڈ لگانا ہے وہ بھی آپ نے ایک پیج کے اوپر لکھ لینا ہے یہاں پہ آپ نے نیو پاسورڈ لگانا ہے اور نیچے آپ نے پلیز انٹر دا نیو پاسورڈ اگین یہاں پہ آپ نے دوبارہ جو اوپر پاسورڈ لکھنا ہے وہی آپ نے نیچے لکھنا ہے سیم اور آپ نے نیکس کے اوپر کمپلیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کا جو ایک اکاؤنٹ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا تو جیسے آپ کمپلیٹ کو اوپر کلک کریں گے تو آپ کو ایک نیکس پیج آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو اپنی اپلیکیشن کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ آپ نے لنک سے کرنے اور دوسرا پسجر جو آپ نے اس کو کوپی اپنی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس پر لوگین کر لینا ہے تو نیکسٹ آپ نے کہہ کرنے میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں تو دوستو آگے چل کر آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پیج آئے گا یہ آپ کو میں غور سے دکھا دوں یہ ریل نیم ہے فون نمبر ہے ایمیل ہے ایڈی کارڈ ہے بینک انکاؤنٹ ہے بینک نیم ہے برانچ جو برانچ ہے بینک برانچ وہ ڈائل کرنی ہے آپ نے تو یہاں پہ آجائے نا یہ دیکھیں ریل نیم آپ نے جو آپ کا ایڈی کارڈ پہ ریل نیم ہے وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنے ہے فرس نمبر پہ اور سیکنڈ نمبر پہ آپ نے جو ٹائپ کرنے ہے اپنا موبائل نمبر ٹائپ کرنے ہے وہ نیچے ایمیل آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے آپ کی ایمیل ایڈی وہا تو خود با خود ہی یہاں پہ آ جائے گی اگر نہیں آئی گی تو آپ نے یہاں پہ جس پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنائے وہ والی ایمیل ایڈریس یہاں پہ پیسٹ کرنے ہیں وہ نیچے آپ سے جو ہے نا آپ کا پاسپورٹ آئیڈی کارڈ جو بھی آپ کے پاس ہے اس کا جو نمبر ہے نا آئیڈی کارڈ کا وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنے ہیں فرض کریں 30 جو آپ نے جو ڈیچ ہوتے درمیان میں وہ والے ڈائل نہیں کرنے ہیں سمپل آپ نے وہ لائن سے اس کو ٹائپ کرنے ہیں اس کے ایسے وغیرہ جو ابھی بند ہو چکی ہے تو اگر آپ نے ویڈڈرہ وغیرہ ڈپوزیٹ وغیرہ یو ایس ڈیٹی کے ذریعے کرنا ہے پھر آپ اپنا جو ہے موبائل کا یوز کر سکتے ہیں ادر وائز یہ والی جو ہے نا ایزی پیس سجیس کیا یہ بینک جو بین ہو چکی ہے ابھی اس پہ ویڈڈرہ اور ڈپوزیٹ وغیرہ نہیں ہوتا میں آپ کو ریکیپینڈ کروں گا اگر آپ کا بینک کا اکاؤنٹ آیا کو اپنے года وہ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے 1 بتائج سے 3 странہ نمبر بنک اکاؤنٹ me اور اس سے الگ جو آپ کا اکاؤنٹ شروع ہوتا ہے وہ آپ نے اکٹھا ٹائپ کرنا ہے لہذا لہذا ٹائپ نہیں کرنا ہے 14 کھومی ہو جوเปیرے کا لہذا لہذا ہوتا ہے تو آپ نے پہلے تین چار انچوں کا جو ہے برانچ کوڑ ہوگا وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور اس میں سپیس وغیرہ کچھ بھی نہیں دینا ڈریکٹ آگے آپ نے جو آپ کا بینکر کا گاؤنٹ ہے وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے شروع کر دینا نیچے آپ نے بینکر کا نام لکھنا ہے آپ کا آلائیڈ بینک ہے ایچ پیل بینک کا میزان بینک کا جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پہ بینک نیم کے اوپر لکھنا ہے اور بینک برانچ جو ہے سب سے نیچے ہے یہاں پہ آپ نے جو ہے آپ کا برانچ کا کوڑ ہے نا بینک کوڑ جو ہوتا ہے چار ہنسوں کا وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے جتنا بھی ہو آپ میزان کا چار اور لہذا لہذا مختلف ہوتے تو آپ نے وہ والا یہاں پہ ٹائپ کر دینا لاسٹ میں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کو جو ہے اکاؤنٹ بنانے اور ویریوکیشن کی سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ آگئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مارے انمیٹیشن کوڈ سے اگر آپ جوئن ہوتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو ٹیلیگرام کا لنک ملے گا اس سے جوئن ہو جائے اور میں آپ کو اس کی جو ہے اپ ڈیٹس وغیرہ جو سگنل وغیرہ وہ آپ کو پروائیڈ کروں گا اگر آپ ہمارے انمیٹیشن پروموٹ کوڈ سے جوئن نہیں ہوتے تو میں آپ کے کوئی مدد نہیں کر سکتا تھنکس رو آچین اللہ حافظ